اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے تین حلقوں اینے چھالیس سنتالے سورہ تاریس میں امیدوار کے کامیابی کے نوٹیفکیشن کل ادم قرار دینے کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ آج سنائے جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تارک فضل چودگی انجو مقیل اور راجہ خرم نواز کی کامیابی کے نوٹیفکیشن کے خلاف ازاد امیدواروں شعیف شاہین علی بخاری آمر مغل نے درخواست سے دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اینے گیارہ سوا سے نونلی کے انجینر امیر مقام کی کامیابی کے نوٹیفکیشن کے خلاف پی ٹی آئی کے حمایت آفتہ ازاد امیدوار کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اینے تین تالیس ٹانک کے چھے پولنگ اسٹیشن میں کل ہونے والے دوبارہ پولنگ کے خلاف درخواست پر بھی سماعت ہوئی ہے چیف جیسے سامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتخابی انتخابات کے نتائج کے خلاف سماعتوں کے حوالے سے تفصیلات جانیں گے امرین علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے امرین علی بتائی گا کیا آپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جب بلکل موجودہ الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تین حلکوں حلکہ این اے چھالیس اے چھالیس سنتالیس اور اٹالیس سے متعلق کامیاب امیدواروں کے جو نوٹفیکیشن کل ادم قرار دینے سے متعلق معاملہ تھا اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسے سامر فاروق آج فیصلہ سنانے جا رہے ہیں گزشتہ سماعت کی بات کریں تو عدالت نے دلائے سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا تین امیدوار عدالت کے روبرو پیش ہوئے جبکہ اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جانب سے الیکشن کمیشن سے جواب مانگا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن اس معاملے کو کہاں تک لے کے جا رہا ہے اس کے علاوہ عدالت نے یہ ریمارکس بھی دیئے تھے کہ اگر الیکشن کمیشن یہ درخواستے منظور کر لیتا ہے تو یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر یہ چیز جو ہے وہ غیر مؤثر بھی ہو جاتی ہے جبکہ آج کے والے سے بات کریں تو آج عدالت اس پر فیصلہ سنانے جا رہی ہے پوسٹر بیلٹ میں سنٹالیس کے جو فارم سنٹالیس کے نتائج ہیں وہ شامل نہیں ہوتے ہیں تاہاں ان کی جانب سے یہ جواب دیا گیا اور اس کے بعد امیدواروں کے جو وقلات ہیں ان کی جانب سے دلائل مکمل کیے گئے عدالت فیصلہ محفوظ کر لیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر پاروک قومی اسمبلی کے تینوں حلکوں ہیں حلکہ چھالیس سنٹالیس اور اٹالیس کے میں جو کامیاب امیدواروں کے نتائج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتخابی نفس ہماتے کے حوالے سے امرین آپ نے اپ ڈیٹ کیا شکریہ آپ کا